الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خاموشی کی فضیلت پر مشتمل مختصر وجامع مدنی گلدستہ حسن السمتی فی السمت ترجمہ بنام ایک چپ سو سکھ خاموشی کے فضائل الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین استفا تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لئے ہیں وہی کافی ہے اور اس کے چنے ہوئے بندوں پر سلام ہو حضرت سیدنا امام جلال الدین عبد الرحمن سیوت شافعی علی رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں اس عمدہ کتاب کو میں نے حضرت سیدنا امام ابو بکر ابن ابی دنیا رحمت اللہ تعالی کی کتاب السمت سے تلخیص کیا ہے اور اس میں کچھ اضافات بھی کیے ہیں میں نے اس کا نام حسن السمت فی السمت یعنی خاموشی کے بارے میں عمدہ طریقہ رکھا ہے اللہ عز و جل ہی درستی کی توفیق دینے والا ہے خاموشی میں نجات ہے حضرت سیدہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چپ رہا اس نے نجات پائی سلامتی چاہنے والا خاموش رہے حضرت سیدہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سلامت رہنا چاہتا ہے اس پر خاموشی لازم ہے بدن پر حلکہ اور میزان میں بھاری حضرت سیدہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو بدن پر حلکہ اور میزان عمل میں بھاری ہو میں نے ارس کی کیوں نہیں ارشاد فرمایا وہ خاموش رہنا حسن اخلاق اپنانا اور فضول کاموں کو چھوڑنا ہے آسان عبادت حضرت سیدہ صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں ایسی عبادت کے بارے میں نہ بتاؤں جو بہت آسان اور بدن پر نہایت حلکی ہو وہ خاموشی اور خسن اخلاق ہے خاموش رہنے کی نصیحت حضرت سیدہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرص کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائیے آپ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں حسن اخلاق اپنانے اور خاموش رہنے کی نصیحت کرتا ہوں یہ دونوں عمل بدن پر سب سے ہلکے اور میزان یعنی اسکیل میں بہت بھاری ہیں سب سے عمدہ اور آسان عمل حضرت سیدہ امام شعبی علی رحمت اللہ القوی سے روایت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں سب سے عمدہ اور سب سے آسان عمل کے بارے میں نہ بتاؤں صحابی نے عرص کی میرے ماں باپ آپ پر قربان کیوں نہیں ضرور ارشاد فرمائیے ارشاد فرمایا وہ حسن اخلاق اور طویل خاموشی ہے ان دونوں کو لازمی اختیار کر لو کیونکہ تم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ان جیسا یعنی ان سے افضل کوئی اور عمل نہیں لے جا سکتے سب سے بلند عبادت حضرت سیدہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے مصطفی صلی اللہ علی وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خاموشی سب سے بلند عبادت ہے علم کی زینت اور جاہل کا پردہ حضرت سیدنا محرز بن زہر اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مصطفی جان رحمت صلی اللہ علی وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خاموشی عالم کی زینت اور جاہل کا پردہ ہے خاموشی اخلاق کی سردار ہے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علی وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خاموشی اخلاق کی سردار ہے بات دوزخ میں آندھے موں گرائے گی حضرت سیدنا عبادہ بن سامد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علی وآلہ وسلم ایک روز گھر سے باہر تشریف لائے اور سواری پر سوار ہوئے تو حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے ارس کی کون سا عمل سب سے افضل ہے آپ صلی اللہ علی وآلہ وسلم نے اپنے مبارک موں کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا نیکی کی بات کے علاوہ خاموش رہنا ارس کی ہم زبان سے جو کچھ بولتے ہیں کیا اس پر اللہ عز و جل ہماری پکڑ فرمائے گا تو سرکار دو جہان صلی اللہ تعالی عنہ نے ان کی ران پر ہاتھ مارتے ہوئے ارشاد فرمایا اے معاذ تمہیں تمہاری ماں روئے اس کا ظاہری معنی تو یہ ہے کہ تمہیں موت آ جائے مگر اہلِ عرب یہ جملہ عدب سکھانے غفلت سے بیدار کرنے اور اپنی بات کی اہمیت و عظمت بیان کرنے کے لئے بولا کرتے تھے ارشاد فرمایا اے معاذ تمہیں تمہاری ماں روئے زبانوں کا کہا ہوا ہی لوگوں کو آندھے موں جہنم میں گرائے گا پس جو اللہ عز و جل اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا بری بات سے خاموش رہے پھر ارشاد فرمایا اچھی بات کہو فائدہ میں رہو گے اور بری باتوں سے خاموش رہو سلامت رہو گے چالیس ہزار اولاد کا اجتماع حکائل حضرت سینا عنص رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں کہ نور کے پیکر صلی اللہ تعالیٰ علی وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو جتنا اللہ عز و جل نے چاہا اتنا عرصہ آپ زمین پر رہے ایک روز آپ کی اولاد نے آپ سے کہا اے والد محترم ہم سے گفتگو کیجئے آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹوں پوتوں اور پڑ پوتوں کے چالیس ہزار کے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل نے مجھے حکم دیا ہے کہ اے آدم گفتگو کم کرو یہ عمل تمہیں میرے قرب یعنی جنت کی طرف لوٹا دے گا ابباجان آپ بولتے کیوں نہیں حکایت حضرت سیدہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر بھیجے گئے تو آپ کی خوب اولاد ہوئے ایک دن آپ کے بیٹے پوتے اور پڑ پوتے سب آپ کے پاس جمع ہو کر باتیں کرنے لگے جبکہ آپ علیہ السلام خاموش رہے اور کوئی گفتگو نہ فرمائی اولاد عرض گزار ہوئی ابباجان کیا بات ہے ہم گفتگو کر رہے ہیں اور آپ خاموش ہیں حضرت سیدہ آدم علیہ السلام نے اشارت فرمایا اے میرے بیٹو جب اللہ عز و جل نے مجھے اپنے قرب یعنی جنت سے زمین پر اتارا تو مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ اے آدم گفتگو کم کرنا یہاں تک کہ میرے قرب میں لوٹ آؤ شیطان کو بھگانے کا نسخہ حضرت سیدہ ابو ذریفاری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا تم پر نیکی کی بات کے علاوہ طویل خاموشی لازم ہے کیونکہ یہ شیطان کو تم سے دور کردے گی اور دینی معاملات میں تمہاری مددگار ہوگی حکمت کے دس حصے حضرت سیدہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حکمت کے دس حصے ہیں نو حصے گوشہ نشینی یعنی تنہائی میں اور ایک خاموشی میں ہے نا بولنے میں نو گن حضرت سیدہ وحیب بن ورد رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہا جاتا ہے کہ حکمت یعنی اقل مندی دانائی کے دس حصے ہیں نو حصے خاموشی میں اور ایک حصہ گوشہ نشینی یعنی الگ تھلک رہنے میں ہے چنانچہ میں نے اپنے نفس کا علاج کسی حد تک خاموشی سے کرنا چاہا لیکن مجھے اس میں کامیابی نہ ملی پھر میں نے گوشہ نشینی یعنی تنہائی اختیار کی تو مجھے حکمت کے نو حصے بھی مل گئے لہذا معلوم ہوا کہ واقعی حکمت کے نو حصے گوشہ نشینی میں ہیں جیسا کہ ماں قبل حدیث میں ہے حضرت سیدہ وحیب بن ورد رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دانشور یعنی اقل مند ودانہ آدمی کا قول ہے کہ عبادت یا حکمت کے دس حصے ہیں نو حصے خاموشی میں اور دسوں حصہ گوشہ نشینی میں ہے شیطان سے جیتنے کا نسخہ حضرت سیدہ ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا پرہزگاری اختیار کرو یہ ہر بھلائی کا مجموعہ ہے اور بھلائی کی بات کہنے کے علاوہ اپنی زبان بند رکھو کیونکہ اس کے ذریعے تم شیطان پر غالب رہو گے حضرت سیدنا عقیل بن مدرک رحمت اللہ تعالیٰ لے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے اسے عرض کی مجھے نصیحت کیجئے فرمایا حق بات کہنے کے علاوہ چپ رہو کہ اس کے ذریعے تم شیطان پر غالب رہو یعنی جیت جاؤ گے بغیر پوچھے جواب مل گیا حقائد حضرت سیدنا عقیل بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا داوود علیہ السلام حضرت سیدنا لقمان علی رحمت الرحمن کی موجودگی میں اپنے ہاتھ سے زیراح یعنی جنگ میں پہننے کا لوہے کی جالی کا لباس بناتے ہوئے ایک حلقے کو دوسرے میں ڈال رہے تھے یہ دیکھ کر حضرت سیدنا لقمان علی رحمت الرحمن کو بڑا تاجب ہوا اور چاہا کہ اس کے متعلق پوچھیں مگر حکمت نے انہیں پوچھنے سے باز رکھا جب حضرت سیدنا داوود علیہ السلام زیرا بنانے سے فارغ ہوئے تو اسے پہن کر ارشاد فرمایا یہ زیرا جنگ کے لئے کیا خوبشہ ہے یہ سن کر حضرت سیدنا لقمان علی رحمت الرحمن نے کہا خاموشی حکمت ہے لیکن اس پر عمل کرنے والے کم ہیں میں آپ سے پوچھنا ہی چاہ رہا تھا لیکن خاموش رہا پھر بھی مجھے اپنی بات کا جواب مل گیا کم بولنے والے کم ہیں حضرت سیدنا انس بن مالک اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خاموشی حکمت ہے اور اس پر عمل کرنے والے کم ہیں افضل ایمان حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل ایمان کے بارے میں پوچھا ارشاد فرمایا افضل ایمان یہ ہے کہ تم اللہ عز و جل کے لئے محبت کرو اور اسی کے لئے بغض رکھو اور اپنی زبان اللہ عز و جل کے ذکر سے تر رکھو پھر اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ اور کیا ہے ارشاد فرمایا لوگوں کے لئے وہی پسند کرو جو اپنے لئے پسند کرتے ہو اور جو اپنے لئے نا پسند رکھتے ہو وہ دوسروں کے لئے بھی نا پسند جانو اور اچھی بات کرو یا خاموش رہو دعا مصطفیٰ اس کے لئے حضرت سیناعنس بن مالک رضی اللہ تعالی عنو بیان کرتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تین بار یہ بات ارشاد فرمائی اللہ عز و جل اس پر رحم فرمائے جو بات کرتا ہے تو فائدہ یعنی سوا پاتا ہے اور خاموش رہتا ہے تو سلامت رہتا ہے بے مثل عمل حضرت سیناعنس بن مالک رضی اللہ تعالی عنو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیناعبو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنو کو شرف ملاقات سے نوازا تو ان سے ارشاد فرمایا اے ابو ذر کیا میں تمہیں دو ایسی خصلتوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو دیگر خصلتوں کے مقابلے میں بدن پر ہلکی اور میزان عمل میں بھاری ہوں ارس کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ضرور بتائیے ارشاد فرمایا حسن اخلاق اور طویل خاموشی اپنا او ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے مخلوق کا کوئی عمل ان جیسا نہیں قوم کے سردار کو حکم حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر ارس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی قوم کا سردار ہوں میں انہیں کس چیز کا حکم دوں ارشاد فرمایا انہیں سلام عام کرنے اور ضروری بات کے علاوہ خاموش رہنے کا حکم دوں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ چپ رہتے ہیں حضرت سیدنا جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ خاموش رہا کرتے تھے حضرت سیدنا تاریخ بن اشیم رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں کہ ہم بارگاہ رسالت میں بیٹھا کرتے تھے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ طویل خاموشی والا کوئی نہیں لیکھا اور جب صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم زیادہ گفتگو کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرہ دیتے مفسر شہیر اکیم الامت حضرت مفتی احمد یارخان نعیمی علیہ رحمت اللہ القوی مرات المناجیح جلد آٹھ صفحہ ایٹی ون پر اس کے تحت فرماتے ہیں خاموشی سے مراد ہے دنیاوی کلام سے خاموشی ونہ حضور اکتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان شریف اللہ عز و جل کے ذکر میں تر رہتی تھی لوگوں سے بلا ضرورت کلام نہیں فرماتے تھے یہ ذکر ہے جائز کلام ناجائز کلام تو عمر بھر زبان شریف پر آیا ہی نہیں جھوٹ غیبہ چغلی وغیرہ ساری عمر شریف میں ایک بار بھی زبان مبارک پر نہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپہ حق ہیں پھر آپ تک باطل کی رسائی کیسے ہو چار بہترین مدنی پھول حضرت سینہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا چار باتیں ایسی ہیں جو کسی ایک شخص میں شاذ و نادر یعنی کم ہی جمع ہو سکتی ہیں نمبر ایک خاموشی جو عبادت کی بنیاد ہے نمبر دو اللہ عز و جل کی خاطر آجزی نمبر تین دنیا سے بے رغبتی اور نمبر چار قناعت اچھی بات کرو یا چپ رہو حضرت سینہ ابو حریرہ اور حضرت سینہ شرح خزاعی رضی اللہ تعالیٰ نمبر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جو اللہ عز و جل اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے حضرت سینہ حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی بیان کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ عز و جل اس بندے پر رحم فرمائے جو بولتا ہے تو فائدہ یعنی ثواب پاتا ہے اور خاموش رہتا ہے تو سلامت رہتا ہے خاموشی میں سلامتی ہے اقوال صحابہ امیر المومنین حضرت سینہ علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ القریم فرماتے ہیں اپنے آپ کو چھپاؤ تمہارا برا تذکرہ نہیں کیا جائے گا اور چھپ رہو سلامت رہو گے حضرت سینہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں بیان کرتے اے زبان اچھی بات کر فائدے میں رہے گی اور بول مت کہ ندامت یعنی شرمندگی سے پہلے سلامت رہے گی حضرت سینہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہوں میں فرمایا کرتے اے زبان اچھی بات کہے تجھے فائدہ ہوگا اور بری بات کہنے سے خاموش رہے سلامتی میں رہے گی حق بات کرو یا چھپ رہو حضرت سینہ محمون بن مہران علی رحمت الرحمن بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت سینہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی انہوں کی خدمت میں حاضر ہو کر ارز کی مجھے نصیحت کیجئے فرمایا گفتگو مت کرو اس نے ارز کی جو لوگوں کے درمیان رہتا ہے اسے بات چیت کیے بغیر چارہ نہیں فرمایا اگر گفتگو کرنی ہی ہو تو حق بات کہو یا خاموش رہو جنت میں لے جانے والا عمل حضرت سینہ سفیان بن اویینہ رحمت اللہ تعالی نے بیان کرتے ہیں کہ حضرت سینہ عیسی روح اللہ علیہ نبینا وعلی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگوں نے ارز کی ہمیں ایسا عمل بتائیے جس کے سبب ہم جنت میں داخل ہو جائیں ارشاد فرمایا کبھی مت بولو لوگوں نے ارز کی ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے ارشاد فرمایا تو پھر اچھی بات کے علاوہ کچھ نہ بولو امیر المومنین حضرت سینہ علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بیان کرتے ہیں کہ خاموشی محبت کا سبب ہے حکمت کی اصل حضرت سینہ وحب بن منبی رحمت اللہ تعالی لے بیان کرتے ہیں تمام الطبع یعنی علاج کرنے والوں کا اس پر اتفاق ہے کہ طبع یعنی علاج کے فن کی بنیاد پرہیز ہے اور تمام حکمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ حکمت یعنی اقل مندی کی بنیاد خاموشی ہے گفتگو چاندی تو خاموشی سونا حضرت سینہ سلیمان علیہ نبی جناب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر گفتگو چاندی ہے تو خاموشی سونا ہے کون سی گفتگو چاندی ہے حضرت سینہ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ سے جب حضرت سینہ لقمان علیہ رحمت الرحمن کی اس قول کے بارے میں پوچھا گیا جو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا کہ اگر گفتگو کرنا چاندی ہے تو خاموش رہنا سونا ہے تو آپ نے فرمایا اگر اللہ عز و جل کی فرما برداری پر مشتمل گفتگو چاندی ہے تو اس کی نافرمانی والی بات سے خاموشی اختیار کرنا سونا ہے صحبت کے لیے مفید شخص امیر المومنین حضرت سینہ عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمت اللہ العزیز فرماتے ہیں جب تم کسی بندے کو بہت زیادہ خاموش اور لوگوں سے دور رہنے والا دیکھو تو اس کے قریب ہو جاؤ کیونکہ اسے حکمت دی گئی ہے نبی کی آجزی مگر ہمارے لیے درس عبرت حضرت سینہ داوود علیہ نبینا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں گفتگو کر کے کئی بار نادم یعنی شرمندہ ہوا لیکن خاموشی پر کبھی نادم نہیں ہوا حضرت سینہ وہ حیب بن ورد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے گوشہ نشینی کو زبان کی خاموشی میں پایا ہے عبادت کی کنجی حضرت سینہ صوفیان صوری علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہا جاتا تھا کہ طویل یعنی دراز خاموشی عبادت کی کنجی ہے عبادت کی ابتدا خاموشی ہے پھر حضرت سینہ صوفیان صوری علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں عبادت کی ابتدا خاموش رہنا ہے پھر علم حاصل کرنا پھر اسے یاد کرنا پھر اس پر عمل کرنا پھر اسے پھیلانا پہلے کے نیک لوگ کم گو ہوا کرتے ہیں حضرت سینہ امام مجاہد علیہ رحمت اللہ الواحد فرماتے ہیں صلف صالحین یعنی پہلے کے گزرے ہوئے نیک لوگ کم گفتگو کیا کرتے تھے حضرت سینہ عبد الرحمن بن شرح رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آدمی اپنے لئے کچھ اختیار کرتا تو خاموشی سے افضل کوئی شئے اختیار نہ کرتا اکل مند کی زینت حضرت سینہ موسیٰ بن علی علیہ رحمت اللہ الولی فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے ایک راہب یعنی دنیا سے الگ تھلگ عبادت میں مشکول شخص کا قول ہے کہ عورت کی زینت شرم و حیاء اور اکل مند کی زینت خاموشی ہے خاموش رہنے والا عالم افضل یا بولنے والا حکائت حضرت سیدنا ابو عبداللہ خرشی علیہ رحمت اللہ الولی فرماتے ہیں میں نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمت اللہ الازیز کے پاس آنے والے ایک عالم صاحب کو یہ فرماتے سنا کہ خاموش عالم بولنے والے عالم کی طرح ہے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمت اللہ الازیز نے فرمایا میں یہ خیال کرتا ہوں کہ بولنے والا عالم قیامت کے دن خاموش رہنے والے عالم سے افضل ہوگا کیونکہ بولنے والے کا نفع لوگوں کو پہنچتا ہے جبکہ خاموش رہنے والے عالم کو صرف ذاتی فائدہ حاصل ہوتا ہے اس عالم صاحب نے کہا امیر المومنین تو پھر گفتگو کی آزمائش کس قدر ہوگی یہ سن کر آپ رحمت اللہ لے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی قدسہ سے رہن نورانی فرماتے ہیں روزہ دار کی نیند تصویح ہے اور روزہ دار وہی ہے جو چپ رہے اور فضول باتیں نہ کرے چار علماء اور ایک بادشاہ حقائط حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے ہاں چار علماء کرام جمع ہوئے تو بادشاہ نے ان سے عرض کی آپ حضرات ایک ایک مختصر اور جامع بات ارشاد فرمائیے ان میں سے ایک نے فرمایا علماء کا افضل علم خاموشی ہے جو اسرے نے کہا آدمی کے لئے سب سے بڑھ کر نفع مند بات یہ ہے کہ وہ اپنی حیثیت اور عقل کی انتہا یعنی گہرائی کو جان لے اور اس کے مطابق گفتگو کرے اسرے نے فرمایا سب سے بڑھ کر محتاط وہ شخصے جو نہ تو موجودہ نعمت پر مطمئن ہو نہ اس پر بھروسہ کرے اور اس کے لئے کوئی تکلیف بھی نہ اٹھائے چوتھے نے فرمایا تقدیر پر راضی رہنے اور قناعت اختیار کرنے سے بڑھ کر کوئی شئے بدن کے لئے آرام دے نہیں زیادہ بولنے سے وقار جاتا رہتا ہے حضرت سیدنا ابو مسحر علی رحمت اللہ ظاہر فرماتے ہیں خاموشی نیک لوگوں کی دعا ہے حضرت سیدنا سع سع بن سوحان علی رحمت المنان فرماتے ہیں خاموشی مروت کی بنیاد ہے حضرت سیدنا محمد بن نظر حارسی رحمت اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے زیادہ گفتگو کرنے سے وقار چلا جاتا ہے خاموشی کے دو فائدے حضرت سیدنا محمد بن عبدالوہ علی رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں خاموشی سے آدمی کو دو چیزیں نفل حج جہاد اور اسلامی سرحد پر پہرہ دینا بھی زبان کی حفاظت سے افضل نہیں لوگوں میں اندھے بہرے گنگے بن کر رہو حکائد حضرت سیدنا وحب بن منبع رحمت اللہ تعالی سے ایک شخص نے عرض کی لوگوں کے معاملات دیکھ کر میرا دل کہتا ہے کہ ان سے میل جول نہ رکھوں آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا ایسا نہ کرو کیونکہ لوگوں کو تمہاری اور تمہیں لوگوں کی ضرورت ہے البتہ تم ان کے درمیان سننے والے بہرے دیکھنے والے اندھے اور بولنے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود گنگے بن جاؤ خاموشی کے وقت عقل حاضر رہتی ہے حضرت سیدنا وحب بن ورد رحمت اللہ تعالی فرماتے ہے آدمی جب خاموش رہتا ہے تو اس کی پوری عقل مکمل طور پر حاضر رہتی ہے امیر مومنین حضرت سیدنا عمر بن عزیز رحمت اللہ فرماتے ہے جو اپنی گفتگو کو بھی اپنا عمل شمار کرتا ہے وہ کم بولتا ہے چار بادشاہ حقائط حضرت سیدنا ابو بکر بن عیاش رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں چار ملکوں فارس روم ہند اور چین کے بادشاہ ایک جگہ جمع ہوئے اور چار بادشاہوں نے چار ایسی باتیں کی گویا ایک ہی کمان سے چار تیر پھیکے ہوں ایک نے کہا سے نکال دی وہ مجھ پر ہاوی اور جو باد مجھ سے نہ نکالی اس پر میں ہاوی ہوں تیسرے نے کہا مجھے نہ کی ہوئی بات پر کبھی ندامت یعنی شرمندگی نہیں ہوئی البتہ کی ہوئی بات پر ضرور شرمندہ ہوا ہوں چوتھے نے کہا مجھے بولنے والے پر تاجب ہے کہ اگر وہی بات اس کی طرف لوٹ جائے تو اسے نقصان دے اور اگر نہ لوٹے تو فائدہ بھی نہ دے ان کی زبانوں پر حکمت بھری باتیں جاری ہوئیں حضرت سینہ ابو علی روز باری علی رحمت اللہ باری فرماتے ہیں اکل مند و دانشور لوگ خاموش رہنے اور غور و فکر کے سبب حکمت کے وارث ہوئے تو اللہ عزوجل نے ان کی زبانوں پر ایسی حکمت بھری باتیں جاری کرنی کہ انہیں ان کے اور ان کے پرودگار عزوجل کے علاوہ کوئی نہیں جانتا سیدنا ابراہیم بن ادم خاموش رہے حکائق حضرت سیدہ ابراہیم بن بشار علی رحمت ابراہیم بن ادہم علی رحمت اللہ اکرم خاموش رہے آپ نے کوئی بات نہ کی جب لوگ چلے گئے تو میں نے اس بات پر ان سے ناغوری کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا گفتگو بے وقوف کی بے وقوفی اور اکل مند کی اکل مندی کو ظاہر کرتی ہے میں نے کہا پھر آپ نے گفتگو کیوں نہ کی فرمایا مجھے خاموش رہ کر غم زدہ ہونا گفتگو کر کے نادم ہونے سے زیادہ پیارا ہے خاموشی ہی صبر ہے حضرت سینا بشر حافی علی رحمت اللہ فرماتے ہیں صبر خاموشی اور خاموشی ہی صبر ہے اور گفتگو کرنے والا خاموش رہنے والے سے زیادہ پریزگار نہیں سوائے ایسے عالم کے جو گفتگو کے موقع پر گفتگو کرے اور خاموش رہنے کے موقع پر خاموش رہے خاموشی کا ادنا فائدہ سلامتی ہے حضرت سیدنا احمد بن خلاد رحمت اللہ کے والد ماجد فرماتے ہیں خاموشی کا ادنا بڑی حکمت ہے اور بغیر علم کے بولنے والا غلطی سے بچ نہیں سکتا اور نامعلوم بات سے خاموش رہنے والا بھی حکمت سے خالی نہیں کمال ادب کی چار خوبیاں حضرت سیدنا سحل بن عبداللہ رحمت اللہ اللہ فرماتے ہیں یہ چار خوبیاں ہوں تو ادب اپنے کمال کو پہنچ جاتا ہے نمبر ایک توبہ نمبر دو نفس کو خواہشات سے رکنا نمبر تین خاموشی اور نمبر چار گوشہ نشینی کامل مومن کی چار خوبیاں حضرت سیدنا سفیان بن عویئینا رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں منقول ہے کہ مومن اس وقت کامل مومن ہوتا ہے جب وہ طویل خاموشی والا ہو اس کی کسی چیز کا حکم دو تو یقین کے ساتھ دو جب سوال کرو تو واضح سوال کرو جب کسی چیز کو طلب کرو تو اچھے طریقے سے طلب کرو اور جب کسی چیز کی خبر دو تو تحقیق کے بعد دو اور زیادہ باتیں کرنے اور گفتگو میں بیجا ملاوٹ سے بچو کیونکہ جو زیادہ بولتا ہے وہ غلطیاں بھی زیادہ کرتا ہے کیا بات کرنے والا بھی نجات پائے گا حضرت سیدنا بشر حافی علی رحمت اللہ الکافی فرماتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن آون رحمت اللہ تعالی خاموش رہا کرتے تھے ان سے ارز کی گئی آپ بات کیوں نہیں کرتے فرمایا کیا بات کرنے والا بھی نجات پائے گا حضرت سیدنا اسحاق بن خلف رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں گفتگو میں احتیاد برتنا سونے چاندی کے معاملے میں احتیاد کرنے سے زیادہ سخت ہے بیس سال سے چپ رہنے کی مشک حضرت سیدنا عبداللہ بن ابو زکریہ دمشق علی رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں میں بیس سال تک فضول باتوں سے بچنے کے لئے خاموشی اپنانے کی کوشش کرتا رہا لیکن اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا حضرت سیدنا مبرق اجلی علی رحمت اللہ الولی فرماتے ہیں میں بیس سال سے ایک چیز کو حاصل کرنے میں لگا ہوا ہوں لیکن ابھی تک کامیاب نہیں ہوا مگر میں پھر بھی اسے حاصل کرنے میں لگا رہوں گا کسی نے پوچھا وہ کیا ہے فرمایا فضول باتوں سے خاموشی چالیس سال تک موں میں پتھر رکھا حضرت سیدنا ارطاہ بن منظر فرماتے ہیں ایک شخص نے چالیس سال تک موں میں پتھر رکھ کر خاموش رہنا سیکھا صرف کھانے پینے اور سونے کے لئے ہی موں سے پتھر نکالتا تھا پھار کھانے والا درندہ ایک قریشی بزرگ رحمت اللہ فرماتے ہیں کسی عالم صاحب سے پوچھا گیا آپ خاموش کیوں کارٹ کھائے گا ہوا میں چلنے والا آدمی حکائق حضرت سینا وحب بن منبع رحمت اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں دو بزرگ عبادت کے ایسے مرتبے پر فائز تھے کہ پانی پر چلتے تھے ایک مرتبہ وہ سمندر پر چل رہے تھے کہ انہوں نے بزرگ کو دیکھا کہ وہ ہوا میں چل رہے ہیں ان سے پوچھا اے اللہ عز و جل کے بندے آپ اس مقام تک کیسے پہنچیں انہوں نے فرمایا تھوڑی دنیا پر راضی رہ کر میں نے اپنے نفس کو خواہی شاد اور زبان کو فضول باتوں سے روکا اور ان کاموں میں مشغول ہو گیا جن کا پروردگار عز و جل نے مجھے حکم دیا اور میں نے خاموشی کو اپنائے رکھا اگر میں اللہ عز و جل پر کسی بات کی قسم کھار لوں تو وہ میری قسم پوری فرما دے اور اگر اس سے مانگوں تو وہ مجھے عطا کر دے پرندہ بول کر فنس گیا حکائط حضرت سیدنا مخلد علی رحمت اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو اکثر خاموش رہا کرتا تھا بادشاہ نے اس کی وجہ پوچھنے کے لئے کسی کو اس کے پاس بھیجا مگر اس نے کوئی بات نہ کی پھر بادشاہ نے لوگوں کے ساتھ اسے شکار کے لئے بھیجا شاید کوئی شکار نظر آئے تو وہ بولے لوگوں نے پرندے کو زور سے چلاتے دیکھا تو صحابہ اکرام علیم ردوان کی مجلس میں جو زیادہ خاموش ہوتا وہی ان کے نزدیک سب سے افضل ہوتا دو بہترین خوبیاں حضرت صحیح یحی بن ابو قصیر علی رحمت اللہ القدیر فرماتے ہیں دو چیزیں یعنی خوبیاں جس شخص میں دیکھو تو جان لو کہ ان دو کے علاوہ بھی اس کی ساری صفات اچھی ہوں گی نمبر ایک زبان کو قابو میں رکھنا اور نمبر دو نماز کی حفاظت کرنا بڑی حکمت حضرت سیدہ ابو سلمہ سنعانی قدس سرہ نورانی فرماتے ہیں کم بولنا بڑی حکمت ہے لہذا خاموشی اختیار کرو کہ یہ عمدہ پریزگاری ہے اس سے بوجھ ہلکا اور گناہوں میں کمی رہتی ہے خاموشی سیکھنے کی زیادہ ضرورت ہے حضرت سیدہ مروان بن محمد علی رحمت اللہ سمد بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدہ ابراہیم بن ادہم علی رحمت اللہ اکرم سے عرض کی گئی کہ فلا شخص علم نحو سیکھ رہا ہے آپ نے فرمایا اسے خاموشی سیکھنے کی زیادہ ضرورت ہے بولنے سے زیادہ سننے کی حرص رکھو حضرت سیدہ ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جس طرح گفتگو کرنا سیکھتے ہو اسی طرح خاموش رہنا بھی سیکھو کیونکہ خاموشی بہت بڑی حکمت ہے بولنے سے زیادہ سننے کی حرص رکھو اور فضول چیزوں کے بارے میں بات چیز بلکل مت کرو عبادت کے نو حصے خاموشی میں ہیں حضرت سیدہ انس رضی اللہ تعالی نے بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علی وآلی 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 عبادت کے دس حصے ہیں نو حصے خاموشی میں اور دس ہصے حلال کمانے میں ہے حضرت سیدہ ابن عباس رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علی وآلی 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 نے اشارت فرمایا خیر و آفیت کے دس حصے ہیں نو حصے خاموشی میں اور دس پیدا ہوتی ہے بولنا دوا کی طرح ہے حضرت سیدہ عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بات کرنا دوا کی طرح ہے جسے تو تھوڑی لے گا تو نفع دے گی اگر بہت زیادہ لے گا تو تجھے مار ڈالے گی امیر مومنین حضرت سیدہ علی المرتضی مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ کریم فرماتے ہیں جب عقل مکمل ہو جاتی ہے تو بولنا کم ہو جاتا ہے منقول ہے کہ خاموشی سلامتی کی کنجی ہے بادشاہ بہرام اور پرندہ منقول ہے کہ بادشاہ بہرام ایک رات کسی درک کے نیچے بیٹھا تھا کہ اس نے درک سے ایک پرندے کی آواز سنی تو اسے تیر مار کر گرا دیا پھر کہا زبان کی حفاظت انسان اور پرندے دونوں کے لئے مفید ہیں اگر یہ اپنی زبان کی حفاظت کرتا اور بول نہ پڑتا تو ہلاک نہ ہوتا زبان ایک اور کان دو کیوں یونانی دانشور بکرات نے ایک شخص کو بہت زیادہ بولتے سنا تو کہا اے فلا اللہ عزوجل نے انسان کے لئے زبان ایک اور کان دو بنائے ہیں تاکہ بولے کم اور سنے زیادہ حضرت سیدہ فضیل بن عیاز رحمت اللہ نے فرماتے ہیں گفتگو کرنے والے پر ہمیں آفات کا خوف ہے خاموشی کی فضیلت پر مشتمل عربی اشعار کے ترجمے نفس کے لئے بہترین سرمایہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں میں اپنے نفس کی تربیت کرنے لگا تو خوف الہی کے بعد ہر حال میں جھوٹ اور لوگوں کی غیبت سے بچنے کو نفس کے لئے بہترین عدب و سرمایہ پایا جھوٹ اور غیبت کو اللہ عزوجل نے اپنی کتابوں میں حرام فرمایا ہے میں نے رضا مندی اور ناغواری دونوں حالتوں میں نفس کہا علم اور بردباری یعنی صبر و تحمل شریف آدمی کی زینت ہیں اے نفس اگر تیرا بات کرنا چاندی ہے تو خاموش رہنا سونا ہے تمام بھلائی خاموشی اور گوشہ نشینی میں ہے حضرت سینہ منصور بن اسماعیل فقیح رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں تمام کی تمام بھلائی خاموشی اور گوشہ نشینی میں ہے اگر یہ دونوں تم کرنا چاہتے ہو تو تھوڑی غزہ پر قناعت کرو دنیا و آخرت میں لائق تعریف ایک شاعر نے کہا نمبر ایک لوگ کہتے ہیں تم بہت خاموش رہتے ہو میں نے ان سے کہا میری خاموشی گونگے پن یا بے بسی کی وجہ سے نہیں نمبر دو خاموشی دنیا و آخرت میں لائق تعریف ہے اور مجھے سخت بات کرنے سے خاموش رہنا زیادہ پسند ہے نمبر تین لوگوں میں سے کسی نے کہا آپ ٹھیک کہتے ہیں مگر اچھی بات کرنے میں کیا حرج ہے میں نے کہا تم مجھے ہنخار بنانے کا ارادہ کر رہے ہو نمبر چار جو نیکی کو جانتے ہی نہیں میں ان کے سامنے نیکی کی کیا بات کروں کیا میں اندھوں اور علی رحمت اللہ الولی فرماتے ہیں حضرت سیدنا محمد بن عبداللہ زنجی بغدادی علی رحمت اللہ الہادی نے مجھے یہ اشعار سنائے نمبر ایک تم خاموشی کی وجہ سے پسلنے سے محفوظ رہوگے اور زیادہ بولنے کی وجہ سے خوف زدہ ہو جاؤگے نمبر دو ایسی بات کبھی مت کرو جس کے بعد تمہیں یہ کہنا پڑھے کہ کاش میں یہ بات نہ کی ہوتی سب سے بڑا مریض حضرت سیدنا صالح بن جنہ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں لوگوں میں سب سے زیادہ مسئیبت زدہ سب سے زیادہ تھکا ہوا اور سب سے زیادہ بیمار وہ شخص ہے جس کی زبان بے لگام اور دل بے قابو ہو ایسا شخص نہ صحیح بات کر سکتا ہے نہ ہی چپ رہ سکتا ہے لہذا نمبر ایک تھوڑا بولو اور گفتگو کے شر سے پناہ مانگو کیونکہ کچھ بسیبتیں باتوں سے جڑی ہوئی ہیں نمبر دو اپنی زبان کی حفاظت کرو اور اسے بھٹک جانے سے بچاؤ حتی کہ وہ ایک قیدی کی طرح ہو جائے نمبر تین اپنے دل کو زبان کے سپرد کر دو اور کہو تم دونوں پر لازم ہے کہ نہ تو کر بات کرو خاموشی ناسمجھ کا پردہ ہے جریر شاعر کے دادا خطفی نے کہا نمبر ایک مجھے اس نوجوان پر تعجب ہوتا ہے جو بات کو سمجھے بغیر ہی بول کر خود کو رسوا کر ڈالتا ہے اور اس کی خاموشی پر بھی تعجب ہوتا ہے جو بات سمجھتے ہوئے بھی خاموش رہتا ہے نمبر دو ناسمجھ شخص کے لئے خاموشی ہی میں پردہ ہے بے شک عقل کا عیب آدمی کے گفتگو کرنے سے ہی ظاہر ہوتا ہے خاموش رہ کر عیبوں کو چھپاؤ ایک شاعر نے کہا نمبر ایک جس قدر ہو سکے خاموش رہ کر عیبوں کو چھپاؤ کیونکہ چپ رہنے میں چپ رہنے واروں کے لئے بڑی راحت ہے اگر چاندی ہے تو چپ رہنا سونا حضرت سیدنا ابو نجم حلال بن مقلد بن سعد علی رحمت اللہ الاحد کہتے ہیں نمبر ایک لوگوں نے کہا آپ کی خاموشی محرومی ہے تو میں نے ان سے کہا اللہ عزوجل نے میرے لئے جو مقدر کیا ہے وہ مجھے بن مانگے مل جاتا ہے نمبر دو اور اگر میرا بولنا چاندی ہے تو یقینا خاموش رہنا سونا یعنی گولڈ ہے عبد الملک شرکسی نے کہا نمبر ایک جب تم کچھ کہنے پر مجبور ہو جاؤ تو پھر بھی نہ کہو بلکہ خاموشی کا دامن مضبوطی سے تھامے رہو نمبر دو اگر تمہارا بولنا چاندی ہے تو خاموش رہنا سونا ہے ایک شاعر نے کہا نمبر ایک خاموشی کو لازم کر لے اور بلا وجہ مت بول کیونکہ باتونی شخص تھکا رہتا ہے نمبر دو اگر تیرا یہ گمان ہے کہ گفتگو چاندی کی نسل ہے تو یہ یقین کر لے کہ خاموشی سونے تیری زندگی کی قسم اس کی تفصیل میں علماء لکھتے ہیں لا امری یعنی یا لا امری کا وغیرہ یعنی میری یا تیری عمر کی قسم یہ قسم شریع نہیں وہ تو صرف خدا عزو جل کے نام کی ہوتی ہے بلکہ قسم لغوی ہے جیسے رب تعالی فرماتا ہے یعنی انجیر اور زیتون کی قسم لہذا یہ فرمان عالی اس حدیث کے خلاف نہیں جس میں ارشاد ہوا کہ غیر خدا کی قسم نہ کھاؤ نمبر ایک تیری زندگی کی قسم بردباروں یعنی برداشت کرنے والوں کے لیے بردباری یعنی قوت برداشت زینت ہے اور اس کی یا تو عادت ہوتی ہے یا عادت بنانی پڑتی ہے نمبر دو اگر کسی شخص کا خاموش رہنا ندامت یا شرم حیاء کی وجہ سے نہ ہو تو یقینا اس کی خاموشی بہت بھلائی اور سلامتی ہے ایک شاعر نے کہا کم بولا کرو اس طرح گفتگو کے نقصانات سے محفوظ رہو گے خاموشی کی زمین اس جہاں بولنا نہ ہو وہاں خاموش رہنا آدمی کے لیے زبردست زینت ہے نمبر دو اور سچ بولنا میرے نزدیک قسم کھانے سے زیادہ اچھا ہے نمبر تین اور عزت وقار انسان کی ایک نشانی ہوتی ہے جو اس کی پیشانی پر چمکتی ہے ایک شاعر نے کہا متقی و پریزگار شخص اپنی زبان کی حفاظت کی خاطر بات کرنے سے بچتا ہے حالانکہ وہ درست بولنے پر قادر ہوتا ہے خاموش اور بولنے والے کی حقائب حضرت سیدہ ابو حاتم رحمت اللہ نے فرماتے ہیں دو شخص علم حاصل کرنے لگے جب عالم بن گئے تو ایک نے خاموشی اپنالی اور دوسرا گفتگو کا عادی بن گیا دوسرے نے خاموشی اپنانے والے کو ایک شیر لکھ کر بھیجا کہ میں نے روزی کمانے میں سب سے کارگر ذریعہ زبان کو پایا ہے خاموش رہنے والے نے جواب میں لکھا میں نے زبان کو قابو میں رکھنے سے بڑھ ایک بچلنگ کی محبت سے اپنے دل کو خالی کر دو اور سلام کرتے ہوئے اس کے پاس سے گزر جاؤ نمبر دو خاموشی کی بیماری میں مرنا تمہارے لئے بولنے کی بیماری میں مرنے سے بہتر ہے نمبر تین یقینا وہی شخص سلامت رہتا ہے جو اپنی زبان شریف آدمی کی پہچان حضرت سینہ ابراہیم بن حرما رحمت اللہ تعالی لے فرماتے ہیں نمبر ایک میں لوگوں کو ایک مشکل معاملے میں دیکھ رہا ہوں لہذا تم ایک کنارہ پکڑ لو جب تک کہ معاملہ اپنی انتہا کو نہ پہنچ جائے نمبر دو کیونکہ گزرے ہوئے کو واپس نہیں لا سکتے جب زبان پسلتی ہے تو بات مو سے جدا ہو جاتی ہے نمبر تین تم ہر شریف آدمی کو خاموش دیکھو گے اور دوسروں کو دیکھو گے کہ بول کر اپنی عزت خراب کرتے ہیں بحث مباعث میں پڑھنے سے بہتر ایک اور شاعر نے کہا نمبر کو بند کر لو نمبر تین اور جب فضل گوئی کا اندیشہ ہو تو خاموشی کو لازم کر لو نمبر چار کیونکہ قیل و کال کرنے یعنی بحث و مباعثے میں پڑھنے سے خاموش رہنا تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے کامیاب کون حضرت سیدنا ابو عطا ہیہ رحمت اللہ فرماتے ہیں نمبر ایک بہت زیادہ خاموش رہنے والا شخص کامیاب ہے اور کلام کی حفاظت کرنے والے کے لئے بات غزہ ہوتی ہے اور نمبر دو ہر بات کا جواب نہیں ہوتا اور نا پسندیدہ بات کا جواب تو خاموشی ہی ہے حضرت سیدہ ابو عطا حیاء رحمت اللہ تعالی مزید فرماتے ہیں نمبر ایک جب تم گفتگو کی اصل یعنی جڑ تک پہنچ جاؤ تو اس سے زیادہ گفتگو کرنے میں کوئی بھلائی نہیں نمبر دو اور بیجا گفتگو کرنے سے انسان کو خاموش رہنا ہی بہتر ہے نیکی کی بات کرو یا خاموش رہو ایک شاعر نے کہا نمبر ایک نیکی کی بات کرو اور فضول مشکوک یعنی شک والی بات فہش کلامی اور عیب جو ہی مت کرو نمبر دو خاموش طبعہ یعنی چپو رہنے والے باوقار اور غور و فکر کرنے والے بن جاؤ اور اگر بولو تو کم بولو اور نمبر تین بغیر سوچے سمجھے سوال کرنے والے کو جواب مت دو اور جس کے متعلق تم سے پوچھا نہ جائے اس کے بارے میں مت بولو خاموشی ہی بہتر ہے اوحیہ بن جلاح نے کہا نمبر ایک جب تک خاموش رہنا عیب نہ بن جائے تو نوجوان کے لیے خاموشی ہی بہتر ہے نمبر دو جب تک تم اپنے ہونٹوں کو بند رکھو گے سلامت رہو گے اور اگر انہیں کھولنا ہی ہو تو اچھی بات کرو نمبر دو طویل خاموشی اختیار کرنے والے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ مضمت و عطاب یعنی ملامت و برا بھلا کہلائے جانے سے بچا رہے نمبر تین لہذا تم بھی اچھی بات کرو یا پھر اتنی زیادہ باتیں مت کرو جس پر تمہیں برا بھلا کہا جائے پہلے طولو بعد میں بولو عبداللہ بن معاویہ بن جعفر کہتے ہیں نمبر ایک اے انسان کبھی کوئی بات مت کر کیونکہ تو نہیں جانتا کہ کون سی بات تجھے عیبدار کر دے نمبر دو خاموشی کو مضبوطی سے تھام لے کیونکہ خاموشی میں بڑی حکمت ہے اور اگر بولنا ہی ہو تو پہلے تول پھر بول نمبر تین جب لوگ ایسی بحث میں لگ جائیں جس سے تجھے کوئی سروکار یعنی تعلق نہ ہو تو کنارہ کر لے یعنی وہاں سے ہٹ جا بول کر بارہا پشتانا پڑتا ہے حضرت سیدنا ابو عطاہیہ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں نمبر ایک اگر خاموش رہنا تجھے پسند ہے تو تجھ سے پہلے نیک لوگوں کو بھی یہ پسند تھا نمبر دو اور اگر خاموش رہنے پر تو ایک مرتبہ ندامت اٹھائے گا تو یقین کر بولنے پر کئی بار ندامت کا سامنا کرے گا نمبر تین بے شک خاموشی سلامتی ہے جبکہ بسا اوقات بولنا دشمنی اور نقصان کا بیج یعنی سبب بن جاتا ہے نمبر چار جب ایک ناکام شخص دوسرے ناکام شخص کے قریب ہوتا ہے تو اس سے خسارے اور ناکامی میں اضافہ ہی ہوتا ہے زبان کے معاملے میں کنجوسی ہی بہتر ہے حضرت سیدہ ابراہیم بن ابو ابلا رحمت اللہ نے فرماتے ہیں نمبر ایک جب تک تم زبان کے معاملے میں کنجوسی کرتے رہوگے یہ محفوظ رہے گی لہذا اسے بے لگام مت چھوڑو نمبر دو خاموش رہ کر رازوں کو دل میں ایسے ہی پوشیدہ رکھو جیسے زبرجد یعنی ایک سبز رنگ کا زردی مائل تینتی پتھر اور نایاب موٹی کو چھپا کر رکھا جاتا ہے نمبر تین کیونکہ جو بات تم نے بھرے مجمع میں کہہ دی ہو رہتی دنیا تک اسے واپس نہیں لوٹا سکتے نمبر چار جس طرح پیا ہوا پانی واپس نہیں آسکتا اور بچہ رحم یعنی پیٹ کے اندر بچہ دانی میں واپس نہیں جا سکتا اکل مند اور جاہل ایک شاعر نے کہا نمبر ایک جس نے خاموشی اختیار کی اس نے حیبت کا لباس پہن لیا جو لوگوں سے اس کی برائیوں کو چھپائے رکھتا ہے نمبر دو اکل مند کی زبان اس کے دل میں جبکہ جاہل کا دل اس کے موں میں ہوتا ہے انسان کے چھپ رہنے کا مقصد ایک شاعر نے کہا اے سلیمہ نمبر ایک اپنی عادت سے باز آجا اور ملامت مت کر پھر اسے ملامت کر جسے حواد اسے زمانہ نے ایسے گرا دیا کہ اب اٹھ نہیں سکتا نمبر دو میرا رسیب مجھے ہر طرے کی عزت سے روک رہا ہے مگر میری حمد عزت تک پہنچانے میں کوتا ہی نہیں کرنے دیتی نمبر تین جب تک حالات ایسے رہیں گے میں خاموش رہوں گا اور زندگی بھر اپنے موں کو بولنے کے لیے نہیں کھولوں گا نمبر چار اگر خاموش رہنے پر کسی ملامت کرنے والے نے مجھے ملامت کی تو میں اس سے کہوں گا انسان ندامت و شرمندگی سے بچنے کے لیے ہی چھپ رہتا ہے تمام تعریف اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس کی توفیق سے کتاب حسن فس فمت مکمل ہوئی خوب درود و سلام ہوں ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علی و علی و سلم اور آپ کی آل و اصحاب پر